بلوچستان میں تفانی بارشیوں اور سیلاب نے زلہ خوزدار اور کوہلو میں تباہی مچا دی ہے پی ڈی امی کے مطابق بلوچستان میں قدرتی آفز سے جانبہ خفرات کی تعداد 127 ہو گئی ہے 13000 سے زائد مکانات زمی بوس ہو گئی ہیں جبکہ 23000 سے زائد مویشی سیلابی پانی میں بہ چکے ہیں محمد عاطف کے رپورٹ دیکھئے یہ مناظر ہے کوئٹا کے علاقے کلی سردار آباد کے جہاں بارش کے سبب کاریز بیٹھنے سے درجن و کچھے مکانات منہدم ہو گئے متاثرین کا کہنا ہے کہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہاں پر کاریز ہے زمین کی خرید و فروف میں ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے ابھی ہم کو پتہ ہوتا کہ کاریز ہیں ادھر تو میں اتنا پاگل نہیں تھا جو میں لے لیتا گریبات میں لیتے جا رہے ہیں سستائی کی وجہ سے سستائی کچھ ملا اسی لیے علاقے میں بارش کا پانی گزرنے کے لیے نہ کوئی برساتی نالا ہے بلکہ نجائز تعمیرات کی وجہ سے گلیاں بھی تنگ ہیں کاریز بیٹھنے سے جگہ جگہ کئی فٹ گہرے گھڑے پڑ چکے ہیں اس کے باوجود نجائز تعمیرات جاری ہیں مستقبل میں بارشوں سے مزید نقصان کا خدشہ ہے بارش کا بھی خطرہ ہے اب یہ جو کھڑے ہیں غرنزہ میں زیادہ نہیں کریں ہم لوگ یہ کھڑوں میں تو لوگ مٹی ٹلوا کر دے دیں تاکہ ہم لوگ رستے بھی کیلئے روجہ بھی آنے جانے میں بہت تکلیف ہیں ادرزلہ خوزدار اور کولو میں مزید بارشوں سے متعدد گھر گئے کھڑی فصلوں کو بھی نقصان پہنچا متاثرین تحال امداد کے منتظر ہیں پی ڈی ایم اے کے مطابق دلوشتان میں اب تک جانبہاک افراد کی تعداد 127 ہو گئی ستر افراد زخمی ہیں تیرہ ہزار سے زائد مکانات زمین بوس ہو گئے تیرہ ہزار سے زائد مویشی سلابی پانی میں بہے گئے کیمرمن جنید اکبر کے ساتھ محمد عاطف سما کوئٹا